آج اب دوستو میں ہوں شہزال علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دبرنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے تالیبان کو لے کر کے امریکہ کا کیا کہنا ہے دراصل پچھلے بیس سال سے افغانستان کے اندر امریکہ کا راج تھا افغانستان کی آپچارک سرکار ہوا کرتی تھی لیکن اس میں دخل امریکہ کا ہوا کرتا تھا چناؤ سے لے کر کے سینہ سے لے کر کے سب کچھ امریکہ کی کنٹرول میں ہوا کرتا تھا بیس سال پہلے امریکی سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اپنے سینکوں کو امریکہ افغانستان بھیجے گا اب بیس سال بار تالیبان پھر سے لوٹ کر کے آیا اور پورے افغانستان پر تالیبان نے باقاعدہ قبضہ کر لیا The Islamic Emirates of Afghanistan نیا نام رکھا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو لے کر کے امریکہ کے نیتہ کیا کہہ رہے ہیں خاص طور سے دو نیتہ ایک موجودہ راسترپتی جو بائیڈن اور ایک پورو راسترپتی دونالڈ ٹرم کیا کہا ہے ان دونوں نے دراصل بی بی سی ہندی کی ریپورٹ کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے وہ بہت ہی بڑا بیان ہے حالانکہ ہمارے دیش کی میڈیا میں ہلچل زیادہ ہے امریکہ جو خود افغانستان کو چھوڑ کر کے گئے وہ اتنا پریشان نہیں ہے جتنا پریشان گودی میڈیا ہے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بی بی سی ہندی نے ڈونالڈ ٹرمپ کا جو بیان چھاپا ہے ایک لائن میں اس ایک لائن میں کتنی بڑی بات ڈونالڈ ٹرمپ نے کہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جانا امریکی اتحاس کا سب سے غلط فیصلہ تھا آپ سمجھئے کہ امریکہ کا افغانستان جانا باقاعدہ ڈونالڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے اتحاس کا سب سے غلط فیصلہ تھا ٹرلینس آف ڈالرز جو ہیں خرچ کیا امریکہ نے اور حاصل کچھ نہیں ہوا آخر کار لوٹنا پڑا اب بات کرتے ہیں موجودہ راستر پتی جو بائیڈن نے کیا کہا ہے جو بائیڈن نے لکھا ہے کہ افغانستان میں امریکی سینہ کی بھاگی داری کو ختم کرنا صحیح فیصلہ سب کچھ ہمارے انمان سے کہیں زیادہ تیز ہوا افغانستان کے نیتاؤں نے ہار مان لی آپ سمجھئے کہ خود بھاگے وہاں سے اس کو صحیح ٹھیرا رہے ہیں اور افغانستان سرکار کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگنا صحیح ہے اور افغانستان کے نیتاؤں نے جو طالبان کے سامنے سرنڈر کیا اور کچھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے یہاں تک کہ راستر پتی بھی دیش چھوڑ کر کے بھاگ گئے اس کو کہا ہے کہ افغانستان کے نیتاؤں نے ہار مان لی اور امریکہ کا واپسی کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا یعنی کہ جو مین مدعی ہے افغانستان کے معاملے میں افغان سرکار کو بنانے والا امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ نے وہاں سے لوٹ کر کے جو فیصلہ لیا ہے وہ سب سے صحیح فیصلہ ہے اور پور راستر پتی کہتا ہے کہ امریکہ کا بیس سال پہلے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ افغانستان جائیں گے یہ ان کے اتحاس کا سب سے غلط فیصلہ تھا لیکن ہمارے یہ زادے پریشانی ہیں اتنا امریکہ پریشان نہیں ہیں جتنی ہمارے دیش کی میڈیا پریشان ہے ہماری سرکار بھی خاموش ہے بھارت سرکار ابھی کسی طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کر رہی ہے بھارت کے ودیش منطری نے ابھی جو راستری ہے جو بھارت کے ودیش منطری جو ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں گئے تھے انہوں نے باقاعدہ یو این میں یہ بیان دیا کہ ہم افغانستان کی جو گتی ودیاں ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں سمیں آنے پر صحیح فیصلہ لیا جائے گا لیکن گودی میڈیا کا اپنا ہی ایک معاملہ ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو ملا ہوا ہے دھے دھنا دھن افغانستان چلانے میں لگے ہوئے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیا ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ